ہیلو گائز بلکم ٹو مائیوٹیو چینل بورے والا کرکٹ ویلوگ ٹو سیرو تو گائز آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ تینس بول میں ایک اچھا بیٹسمن کیسے بنے ایک اچھا بیٹسمن پلیئر کیسے بنے گائز آج اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ٹپ شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ اپنی بیٹنگ امپروو کر سکتے ہیں آپ بھی تینس بول میں ایک اچھا بیٹسمن بن سکتے ہیں تو بہت امپورٹنڈ ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے لیے آپ کو زیادہ ریسرچ نہیں کرنے پڑے گا کہ ایک اچھا بیٹسمن کیسے بنے گئے کیسے میں چھکے لگاؤں تو گائز اگر آپ نے چھکے لگانا سیکھنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واس کرنا ہے تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی اپشن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو گائز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹینس بول میں میں بیٹ گریپ ہے اگر آپ کو بیٹ کو پکڑنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ یہ مت سوچنا کہ میں ایک اچھا بلیئر بن جاؤں گا ایک اچھا بیٹسمن بن جاؤں گا تو گائز سب سے پہلے جب بھی آپ نے بیٹنگ شروع کرنی ہے بیٹنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اچھا گریپ آنا چاہیے اگر آپ کو گریپ آتا ہے تو آپ ایک اچھے بیٹسمن بن سکتے ہیں تو گائز اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے بیٹ کو کیسے گریپ کرنا ہے گائز یہ میرے پاس ٹینس بول کا بیٹ ہے تو آپ نے کس طرح بیٹ کو گریپ کرنا ہے نہ تو گائز آپ نے نیچے سے پکڑنا ہے نا تو آپ نے اوپر سے پکڑنا ہے آپ نے درمیان سے بس اس طرح بیٹ کو گریپ کرنا ہے آپ نے جب بھی بیٹ کو پکڑنا ہے تو آپ کا اوپر والا ہینڈ مضبوط پکڑنا ہے تو نیچے والی ہینڈ کو آپ نے تھوڑا سا ڈیلا پکڑنا ہے تاکہ آپ کو پیچھے اور آپ کو شورٹ لگانے میں اچھی مدد ہو پھر آپ اچھی ہر جگہ شورٹ لگا سکیں تو گائیز سیکنڈ نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا بیٹنگ سٹانس دیکھنا ہے کہ میرا بیٹنگ سٹانس کیسا ہے اگر آپ کو کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں پتا تو کبھی بھی آپ ایک اچھے بیٹسمن نہیں بن سکتے گائیز آپ نے اچھا بیٹسمن بننا ہے تو اچھا بیٹسمن بننے کے لیے آپ کو ایک اچھا بیٹنگ سٹانس چاہیے اگر آپ کا سٹانس ہی نہیں ٹھیک تو آپ کبھی بھی ایک اچھے بیٹسمن نہیں بن سکتے تو گائیز آپ کو بیٹنگ سٹانس لینے کا طریقہ بتاؤں کہ آپ نے بیٹنگ سٹانس کیسے لینا ہے یہ آپ کا جسم ہے مطلب آپ ایک بوڈی ہے نا آپ نے اپنے شولڈر کے حساب سے اپنے پاؤں کا گیاب رکھنا ہے اگر آپ کے شولڈر کی چڑھائی چھوٹی سے ہے تو آپ کا پاؤں کا گیاب بڑھا ہے تو آپ کبھی بھی اچھی شورس نہیں لگا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا اتنے پاؤں کا گیاب میرا اتنا ہے تو میرا اتنا اچھا سٹاس ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے کھڑے ہوگئے تو آپ سے کبھی بھی اچھی شورس نہیں لگے گی آپ کو فارس بولر کی بول چیک نہیں ہوگی جب بھی آپ نے کھڑا ہنا تو آپ نے اس طرح سے کھڑا ہنا آپ نے اس طرح سے اپنے پھر اس کے بعد تیسے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ہیڈ کو سٹیل رکھنا ہے اگر آپ کا ہیڈ سٹیل ہوگا تو آپ اچھی شورس لگا سکتے گے آپ اچھا فارس بولر کی ہاتھ کو واج کر سکتے گے آپ شورڈ لگا سکتے ہیں تو گائز مین بول کو جج کرنا ہے اگر آپ کو بول کو جج کرنے کا طریقہ پتہ لگ گیا تو آپ آسانی سے فاسٹ بولر کو کھیل سکتے ہیں فاسٹ بولر کو چھکے لگا سکتے ہیں تو گائز چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی بیک لیفت دیکھنی ہے کہ اگر آپ کی بیک لیفت صحیح طریقے سے نہیں آرہی تو کبھی بھی آپ اچھی شورڈ نہیں لگا سکتے جب بھی آپ شورڈ لگانے جائیں گے تو آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اوپ والی بول کو آپ ادھر سے لے کر آتے ہیں اگر آپ اوپ والی بول کو آپ اس طرح سے آپ کا بیک لیفت ہوگا اس طرح سے آپ اس طرح سے لگائیں گے اگر آپ کی بیک لیفت اوپ والی بول ہے تو آپ بیک لیفت ادھر سے لے کر آرہے ہیں تو کبھی بھی آپ اچھی شورڈ لگا سکتے ہیں جب بھی آپ نے ایک اچھی بیک لیفت ریجوز کر کے پھر آپ اس کو شورڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو فل بول ہے تو آپ ادھر سے لائیں گے تو آپ اس طرح بولڈ ہو سکتے ہیں آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صحیح بیک لفٹ کا یوز کرنا ہے آپ نے اس طرح بیٹ بچانا اور آپ نے اسی طرح ایسے سٹیٹ پا لگانی ہے اگر آپ اس وقت فل بول کو آپ ادھر سے لے کر آئیں گے تو کبھی بھی آپ شور نہیں لگا سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر سے ایسے لگانا ہے آپ نے ٹانگ کے نزدیک سے پھر آپ اچھی شورٹ لگا سکتے ہیں تو بھائیس آپ نے بیک لفٹ کا بھی صحیح یوز کرنا ہے اگر آپ صحیح یوز کرتے ہیں تو آپ آسانی سے فارس بولر کو چھکے لگا سکتے ہیں تو بھائیس پانچویں نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فارس بولر کے ہاتھ کو واج کرنا ہے اگر آپ فارس بولر کے ہاتھ کو واج لینا کرو گے تو آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ فارس بولر کون سا ویرییشن لے کے آ رہا ہے اگر آپ کو پتہ لگیا کہ ویری ایشن کیا ہوتا ہے فارس بولر کے جب بھی آپ نے خات کو واج کرنا ہے آپ نے دیکھنا کہ فارس بولر سلو وان کرے گا فارس بولر مجھے یارکر کرے گا مجھے یار فارس بولر شوٹ بچ کرے گا اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنے لگی تو آپ آسانی سے فارس بولر کو کھیلنے لگ جائیں گے کبھی بھی آپ فارس بولر سے ڈریں گے نہیں تو یہ ہے پانچ طریقے اگر آپ نے اپنی بیٹنگ اپروف کرنا ہے تو آپ نے ان میری باتوں ان بتائی ہوئی باتوں کو آپ نے فولو کرنا ہے آپ نے ان چیزوں پر عمل کر کے آپ نے اپنی بیٹنگ اپروف کرنا ہے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو